اسلام علیکم دوستو مرشد دوا خانہ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ریگولر میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ناظرین آپ آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہارٹ وٹر یعنی کہ گرم پانی گرم پانی پینا بیش مر فوائد کا حامل ہے اگر کہا جائے کہ گرم پانی کا استعمال سردیوں کے موسم میں مجموعی جسمانی صحت کے لیے دوا کی حیثیت رکھتا ہے تو ایسا کہنا غلط نہ ہوگا تبی مہرین کے مطابق انسانی جسم کا ساٹھ فیصد سے زائد حصہ پانی پر مشتمل ہے جس میں دماغ اور دل کا تیہتر فیصد حصہ پانی ہے انسانی جسم کے لیے پانی کی مناسب اقدار نہایت ضروری ہے مہرین کی جانب سے ہر بیماری میں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے مہرین کے مطابق ہر بالک انسان کو دن میں کم از کم آٹھ گلاس پانی ضرور پینا چاہیے اور اگر سادہ پانی کے بجائے نیم گرم پانی پی لیا جائے تو اس کے صحت پر سو فیصد مصبت لتائج حاصل ہوتے ہیں تبی مہرین کے مطابق سردیوں میں پیاس نہ لگنے کے سبب پانی کا استعمال کم کر دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں حازمیں اور جسمانی دیگر ازاز سے متعلق شکایت بڑھ جاتی ہے سردیوں میں بھی پانی کی مقدار کم از کم آٹھ گلاس کے درمیان ہونی چاہیے اور اگر یہ مقدار نیم گرم پانی پر مشتمل ہو تو جسم پر حیرت انگیز فوائد خود بخود واضح محسوس کیے جائے سکتے ہیں تبی مہرین کے مطابق سردیوں کے موسم میں وائرل انفیکشن موسمی بیماریوں خصوص نزلہ زکام بخار سے بچنے کے لیے اگر نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ گرم اتنا گرم کے زبان نہ جلے اور پینے میں آسانی ہو کر کے استعمال کیا جائے تو اس کے صحت پر فوائد سو گناہ بڑھ جاتے ہیں جاپانی تبی مہرین کے مطابق گرم پانی کے نتیجے میں شدید سردرد، مایکزین، ہائی بلڈ پریشر، خون کی کمی، جوڑوں کا درد دل کی دھڑکن کا ایک دم تیز یا آستہ ہونا مرگی کا علاج، زدی پیٹ کی، چربی، کولیسٹرول، شدید خانسی، بے چینی، دمہ، کالی خانسی رگوں میں چربی جم جانے کے سبب خون کے بہاؤں میں رکاوٹ میدے کی تضابیت، بھو کم لگنا اور ہر بیماری جو آنکھ کان گلے سے متعلق ہو اس کا علاج گرم پانی سے کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ